اب دیکھتے ہیں کہ آپ پیرلل انیلاگ قسم سے بناوکے کہ آپ کے پاس دیکھیں اسی ٹائپ کا ایک ٹرانسلیشنل مکینیکل سسٹم ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ک ہے ایم ہے ایف ہے تو آپ جب اس کو پیرلل انیلاگ میں کنورٹ کرنے جا رہے ہو اور اس ٹرانسلیشنل مکینیکل سسٹم کا آپ کے پاس جویکویشن آف موشن سے ہوئیشن بنتا ہے وہ آپ کا مَ² ہے بلس ف بی اے سے بلس کے ہے انٹو ایک سفر سار لسف تھی کئی ہے then آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر میں ایکولرنڈ آرل سی سرکٹ کے بناتا ہوں لیکن نوڈل ایکویشن سے آپ نے اس کو بنانا ہے کہ آپ اس کے اوپر کے سی ایل اپلائے کر سکے تو آپ کہہ دیں کہ کے سی ال کی سی ایل کی کیس میں آپ کو پتا ہے کہ impedances آپس میں series میں ہیں گی اور کوئی node بنے گا آپ کے پاس اور input پہ آپ کا source current آجائے گا تو آپ کے پاس آپ نے اس کا equivalent یہ circuit RLC یہ circuit design کر لیا ٹھیک ہے آپ کا جو translation mechanical system تھا آپ نے اس کے ساتھ equivalent RLC circuit nodal circuit بنا لیا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اس nodal circuit کی آپ اس کے اوپر KCL apply کر لیں تو KCL سے آپ کے پاس کیا equations آجائیں گی کہ آپ کا source current کس کے equal آجائے گا یہاں پہ آپ نے ایک ہی node design کیا ایک ہی node بن رہا ہے تو current entering source سے current آ رہا ہے اور باقی سارے current leave کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس node کو current یہ جو E of T node ہے اس میں جو capacitor میں current جا رہا ہے وہ بھی leave کر رہے جو resistor میں current جا رہا ہے وہ بھی leave کر رہا ہے اور جو inductor میں current جا رہا ہے وہ بھی leave کر رہا ہے تو آپ جب nodal equation لکھتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو چیزے سے پتا ہے وہ کیا چاہے گا E divided by L of S inductor current E divided by R resistor current اور E divided by 1 by C of S تو وہ ultimately آپ کے پاس کیا جائے گا E C of S آ جائے گا E کو آپ common لے لیں تو آپ کے پاس equation 2 کی form میں nodal equation آپ کے پاس آ دی گئے ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ compare کرو گے اور کس طرح سے آپ parallel analog design کرو گے اس کا اب دیکھیں اب دیکھیں سیم وہی procedure ہے کہ آپ کیا کریں جو translational آپ کے پاس mechanical system کی جو left hand side تھی equation کی آپ اس کے ساتھ S کو multiply کر دیں اور divide کر دیں جب آپ اس کو multiply اور divide کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی scenario ہے جو آپ series analog میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا m square plus f v of s plus k divided by s s x of s جو کہ velocity بن جائے گا اور باقی آپ کے پاس s کو divide کر دیں جہاں جہاں divide ہو رہا ہے تو آپ کے پاس final equation آجے کہ m of s plus f of v plus k by s v of s equal to f of s اب آپ نے اس کو compare کرنا ہے جو آپ نے nodal equations بنائے گی دیکھیں translation mechanical system میں جو آپ نے steps کیے ہیں اس میں کوئی بھی difference نہیں ہے وہ جو series میں آپ کر رہے ہیں وہ ہی یہاں پہ nodal میں بھی آپ کرو گے دیکھیں difference کہاں پہ آ رہے ہیں جب آپ parallel circuit design کرنے چاہے ہیں تو اپنی یہاں پہ اس کو compare کرنا ہے with nodal circuit کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ نے parallel circuit بنایا ہے تو جب آپ compare کریں جہاں پہ s کی power 1 ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے m up equal آ جاتا ہے c کے capacitor کے اب جہاں پہ s کی power 0 ہے تو وہاں پہ آپ کو second بتا رہا ہے coefficients کو compare کر لیں power base پہ تو f of v آپ کے پاس آ جاتا ہے 1 by r کی equal آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور then آپ کے پاس آپ کا spring constant آ جاتا ہے k of s sorry k جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by r کی equal آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو آپ کا f of s ہے applied force ہے اس کو آپ i of s کی form میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اب آپ نے simple اسی steps کے ساتھ وہی coefficients compare کیے تو آپ کے پاس final اب آپ کے پاس جو input پہ i of t تھا اس کے وجہ آپ applied force لکھ سکتے ہیں f of t آپ m capacitor جو c capacitor کو replace کر سکتے ہیں m کے ساتھ mass کے ساتھ اور جو آپ کے پاس voltage تھی voltage کو آپ replace کر سکتے ہیں v of t کے ساتھ ٹھیک ہے then آپ کے پاس then آپ کے پاس جو resistor آرہا تھا resistor کی case میں آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں one by v جو viscous temper coefficient تھا آپ کے پاس اور then آپ inductor کے ساتھ آپ nodal circuit میں لکھ سکتے ہیں one by k ٹھیک ہے تو اب آپ نے just اس طرح سے replace کرنا ہے parallel analog circuit بنانے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ نے مطلب ان basis پہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ دیکھیں اگین آپ کو وہی example دی دی گئی ہے کہ وہ جو آپ کا two degree of freedom تھا وہ کہتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کسیل سے آپ parallel circuit میں اس کو convert کریں گے parallel analog circuit میں convert کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس system کی equation of motions are read ہیں جو بھی previous example میں بھی آپ نے لی دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے ایکوئیشن کیسے آئیں گے تو آپ جس آپ نے اس کو parallel analog میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سیم وہ ہی آپ کے پاس جو mechanical system تھا two degree of freedom mechanical system تھا اس کی جو equation of motions سے آپ کے پاس equations آئی ہیں وہ آپ کے پاس دو equation ہیں اب وہ ہی step up کریں چونکہ mechanical system کے ساتھ آپ کوئی difference نہیں تھا تو آپ نے وہ mechanical system کی دونوں equations آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی left hand side پہ s multiply بھی کریں اور s divide بھی کریں اور s جب x 1 of s کے ساتھ یا x 2 of s ملٹip ہوا تو وہ ultimately آپ کو دے دے گا v1 of s اور v2 of s velocities میں کرنے ہو جائے اور then remaining circuit جو ہے کو آپ m جو b s ہے اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں تو اب آپ کو بتا ہے کہ جب آپ اس کی parallel rlc circuit بنانی چاہو گے تو m کو آپ نے capacitor کی فارم میں لکھ سکتے ہیں f v جو ہے وہ آپ کا resistor بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور k جو ہے وہ آپ کے پاس 1 by k inductor کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور then آپ f k f d کو applied current کے طور پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس circuit کیسے circuit بناوگے دیکھیں یہاں پہ آپ جو parallel analog بنانے جا رہے تو rules آپ کے پاس وہ ہی ہیں ٹھیک ہے rules آپ کی change نہیں ہوئے کہ جو آپ کو M1 M1 کے ساتھ جو associated impedances ہیں وہ آپ اٹھا کے node 1 کے ساتھ لکھ لیں ٹھیک ہے اور جو آپ کو نظر درمیان نظر آرہی ہے دونوں کو شیئر کریے دونوں کے درمیان common impedances نظر آرہی ہے تو آپ اس کو دونوں nodes کے درمیان common impedances کے طور کے طور لے ٹھیک ہے rules آپ کے same وہ ہی ہیں اب دیکھیں اس کو اور جو آپ کے applied currents ہیں اس کو اپ applied س ایس کے ساتھ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے کریں گے solve یہ کس طرح سے ایکویلنٹ circuit بنائیں گے parallel analog circuit آپ دیکھیں یہ step آپ کا بہت important ہے کہ آپ آپ کس طرح سے میکینکل system سے equivalent parallel analog بنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں جو آپ کا m1 mass ہے اس کے ساتھ آپ ایک node بنائیں گے اور وہ node rlc node ہوگا m1 کے ساتھ آپ نے rlc node بنانا ہے اور m1 کے اوپر applied force f of t تو آپ نے m1 کے ساتھ applied force یا applied current کو replace کر سکتے ہو force f of t کے ساتھ تو m1 node ہے اس کے ساتھ آپ rlc node بنانا ہے ایک node ہے جو rlc circuit آپ represent کرے گا تو m1 node کیلئے ایک capacitor اور inductor آپ نے بنایا اور اس کے اوپر applied current تھا اور current system ہے نیچے آپ نے parallel analogue بنائے تو m1 کے ساتھ آپ کیا نظر آرہ ہے m1 کے ساتھ آپ کا k input m1 کے ساتھ associated impedances آپ کیا نظر آرہی k1 f of t x1 fv1 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو replace جب کیا nodal کے ساتھ تو آپ نے ایک node بنایا اور وہ node rlc node تھا اور اس پہ آپ نے applied current کیا جس کو اپنے f of t k replace اب second mask m2 کو پھر آپ نے دوبارہ سے ایک بنانا ہے rlc circuit ٹھیک ہے اور nodal rlc بنانا ہے تو آپ دیکھیں m2 کے ساتھ ایک nodal rlc بنائیا ایک resistor لگایا parallel 3 x2 fv2 اور then آپ کے پاس یہ مطلب آپ کے پاس associated r تو آپ نے m2 کے ساتھ associated impedances لگ لیں جو resistor تھا اس کو آپ نے 1 by fv2 کے ساتھ replace کر دیا جو inductor تھا 1 by k3 کے ساتھ q اب ہم نے nodal کا comparison کیا ہے previous slide پہ اس کے according آپ applied دیا ٹھیک تو یہ آپ کے لئے کوئی ایس مشکل نہیں ہے ٹھیک تو جیسے آپ کو سرکٹ نظر آرہا مکینکل آپ جس کو اٹھا کے جب nodal میں بنال لیں یہ parallel analog میں بنا رہے تو آپ نے rlc بنانا ہے اور rlc میں 3 آپ کے آ جائیں گے resistor inductor capacitor تین elements impedances آپ نے لگانی ہے کیونکہ m1 کے ساتھ آپ کا spring constant بھی ہے آپ f v بھی ہے اور x of 1 بھی involve c ہی تو اس طرح سے آپ یہ parallel circuit final بناتے جو m1 کے impedances تھی وہ آپ نے node 1 کے ساتھ associated کر دی node 1 پہ اگر applied voltage ہے تو آپ میں وہ bھی لکھ دیا جو m2 کے ساتھ میکنیکل سسٹم میں associated امپیڈنسز تھی وہ آپ نے نوڈ وی ٹو کے ساتھ ساری امپیڈنسز لکھتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ایم ون اور ایم ٹو کے درمیان میکینیکل سسٹم میں ایم ون اور ایم ٹو کے درمیان آپ کو نظر آرہی تھی اور جس فارم میں نظر آرہی تھی یعنی آپ اس میں پیرلل میں آپ کو نظر آرہی تو اسی فارم میں اٹھا کے آپ نے دونوں نوڈز کے درمیان رکھ لیا تو یہ آپ کا پیرلل اینالاگ سرکٹ بن گیا